مزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں کامیاب بڑی خوشکبری مل گئی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا پاکستان کو نو ماہ میں آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالرز ملیں گے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کی منظوری آئی ایم ایف ایکزیکیٹی بورٹ سے لی جائے گی معاہدے کی منظوری جلائے کے وسط میں دیے جانے کا امکان پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاہدے پر دستخط ہو گئے کوئی ایکیلہ جو ہے وہ معاملات تین نہیں کر سکتا یہ ٹیم ورک ہے اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ جب ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا قوم کو مبارک ہو وزیراعظم شہباز شریف آئی ایم ایف سے معاہدے پر خوش کہتے ہیں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا سعودی عرب نے دو رب ڈالرز کا وعدہ کیا اور پورا کیا سوی لنکا کے صدر نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے کہا پاکستان کو بچا لیں معاہدے کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھرپور سفارتکاری کی آمی چیف جینرل آسم منیر نے سعودی عرب اور یو اے ای سے کرز دلانے کے لیے بہت قلیدی کردار ادا کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو میں اور نواز شریف خود کو معاف نہ کر پاتے صرف اس معاہدے کو روکنے کے لیے نو مائی کی سازش ہوئی وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا سانحہ نو مائی میں دوست اومات دشمن بھی شامل تھے سازش میں اندر اور باہر کے دشمن شامل تھے جال بنا ہوا تھا کہ پاکستان اور معیشت کو تباہ کرنا ہے یہ لوگ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہو پاکستان تباہ ہو جائے ملک میں انارکی ہو جائے نو مائی بہت بڑا شرط تھا خیر کی بات یہ تھی کہ مکروح چہرے سامنے آگئے الیکشن کا اعلان کرنا اس کا انقاد کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے وہ آئین کو مضابق اس کو کروائیں گے انشاءاللہ الیکشن وقت پر ہوں گے تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا کہتے ہیں آئی ایم ایف معاہدے کا بوجھ امیر پر پڑے گا غریب ستر سال سے بوجھ اٹھا رہا ہے آئی ایم ایف معاہدے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی وزیراعظم وزیر خزانہ اسحاگڈار ان کی ٹیم کے شکر گزار کہا اسحاگڈار نے معاہدے کے لیے دن رات کام کیا انہیں معاہدے پر شک و شبہ تھا میں نے انہیں کہا کہ اللہ کا نام لیں آگے بڑھیں پاکستان کبھی دیوالیا نہیں ہوگا کوئی ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتا وزیر خزانہ اسحاگڈار کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف نہ بھی ہوتا تو ہمارا دوسرا پلان تھا پلان بی میں بھی ہم دیوالیا نہیں کرتے جو تباہی ہوئی ہے اسے ریکاور کرنا ہے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا ہم اپنے تمام وعدے انشاءاللہ پورے کریں گے پچھلے دس روز میں ہم نے آئی ایم ایف کو معاہدے کے لیے آمادہ کر لیا بورڈ میٹنگ کے دو تین روز میں ایک ارب ڈالر مل جائیں گے پاکستان کو زیادہ مالیاتی ڈسپلن دکھانا ہوگا معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم کرے گا معاہدہ پاکستان میں ٹیکسز کی آمدن بڑھائے گا آئی ایم ایف کے علامیے میں کہا گیا ٹیکس کی آمدن بڑھنے سے عوام کی ترقی کے لیے فنڈنگ بڑھ سکے گی آئی ایم ایف میشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا پاکستانی عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر بھی بہت کم سطح پر آگئے ہیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے پاکستان کو دیگر ملکوں اور اداروں سے مالی سپورٹ ملے گی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیوں ضروری تھا پاکستان کو معاہدے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا برطانوی خبر عیسان ایجنسی روائٹرز کے مطابق پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے تین ارب ڈالرز کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ضروری تھا پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائع تین اشاریہ پانچ ارب ڈالرز رہ گئے ہیں جو ایک ماہ کے امپورٹ بل ہی بمشکل پورا کر سکتے ہیں پاکستان کو نئے مالی سال میں بائیس ارب ڈالرز صرف بیرونی کرزوں کی اقصاد ادا کرنا ہوں گی معاشی ماہرین نے آئیم ایف معاہدہ پاکستان کے لیے سود مند قرار دے دیا پی این این کے ساتھ خصوصی گفتگو میں سابق چیئرمن ایف پی آر شبر زیدی نے کہا آئیم ایف سے معاہدہ پاکستان کے لیے بہتر ہے فورن کرنسی کے مسائل کا یہ مستقل حل نہیں ہے ماہر مریشت شاہد حسن صدیقی بولے معاہدے سے معاشی بہران ختم ہو جائے گا فاروق سلیم نے کہا عوام پر مہنگائی کا بوجھ پڑے گا بجلی کے نرف بڑھیں گے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوگا اشفاق طولہ نے کہا کہ آئیم ایف سے چھٹکارے کے لیے ہمیں پلان بنانا ہوگا آئیم ایف معاہدے پر سابق وزیر خزانہ مفتہ اسمائیل کی وزیر آزم شہباز شریف کو مبارک بات ٹویٹ میں کہتے ہیں عید پر پاکستان کے لیے تین ارب ڈالرز کا پیکج اچھی خبر ہے وزیر آزم کے ایم ڈی آئیم ایف سے بار بار رابطے سے ڈیل فائنل ہوئی پاکستان کو سری لنکا جیسے مشکل حالات سے گزرنا نہیں پڑا یہ موقع واقعی میں خوشی منانے کے لائق ہے حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے سات روپے فی ڈیٹر اضافہ کر دیا گیا وزیر خزانہ اس ہاتھ ڈار کہتے ہیں عوام پر کم از کم بوز ڈالنے کی کوشش کی ہیں عید کی خوشیوں میں عوام کے لیے اچھی خبر ایل پی جی فی کلو انیس روپے پینٹاریس پیسے سستی کر دی گئی ایل پی جی کا گیارہ اشاری آٹھ کلو کا گھریلو سیلنڈر دو سو انتیس روپے چون پیسے سستا نوٹفیکشن کے مطابق ایل پی جی کا گھریلو سیلنڈر کی نئی قیمت دو ہزار بانوے روپے تیرہ پیسے ہو گئی ہے کل کے میزبان آج بن گئے مہمان دھروں پر چٹ پٹے اور مزیدار خانوں کی تیاریاں دن بھر دعوتوں کا سلسلہ جاری رہا کہیں مچن کورما تو کہیں مچن پلاو اور نمکین کڑاہی سے مہمانوں کی توازو کی گئی منچلوں کی شام کو بابی کیو کی دعوتیں کئی شہدیوں نے آئس پیم پالر کا روح کر لیا عید پر تفریح نہ کی تو کیا کیا عید قربان کے دوسرے روز بچوں بڑوں کا تفریحی مقامات پر دھاوا شرارتوں اور موج مستی سے خوشیاں دوبالہ کر دیں چڑیا گھروں اور مختلف پارکس میں بچوں بڑوں اور خواتین کا رشت رہا بچے ہاتھی کی زواری اور دل پسند جھولوں سے مفندوز ہوتے رہے عید کے تیسرے روز بھی بادل خوشیاں بانٹیں گے میکمہ موسمیات کی آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی اسلام آباد لاہور گجنوالہ گجرات سرگوڈہ بہاون لگر اور دیگر شہروں میں بادل برسیں گے پشاور مردان سوات اور دیگر علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی تھرپارکر، عمرکورت، بدین سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بوندہ باندھی کی پیش گوئی ایف سی افسران اور جوانوں کے لیے بڑی خوشکبری وزیراعظم شہباز شریف نے تنخواہیں پاک فوج کے برابر کر دی وزیراعظم نے تنخواہیں بڑھانے کا اعلان گزشتہ روز پارا چنار کے دورے پر کیا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج سے جاپان کا چار روزہ سرکاری دورہ کریں گے جاپانی وزیراعظم اور ہم منصب سے ملاقاتیں ہوں گی دونوں ملکوں کے دمیان وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوں گے قومی سلامتی کمیٹی کے مشیر سے بھی ملاقات ہوگی بلاول بھٹو ایشیای ترقیاتی بینک انسٹیٹیوٹ میں خطاب بھی کریں گے موسیقی